اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہاں رہے ہیں؟ ہاں رہا ہوں کہ آپ سکتے ہیں؟ سٹوڈنٹ بی ای انگلیش فورتھ ایر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ موڈرن ایسے نمبر نائن پہ ہے جس کا نام ہے دا بیوٹی انڈسٹری اور یہ لکھا ہے ایلڈویس حکزلے نے اچھا سٹوڈنٹ اس ایسے کے اندر جو میجر چیز ہے اس کریٹیکل ایسے کے اندر جس کی اوپر جو رائٹر ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے وہ اس پہ ہی ڈسکس اپنا فوکس رکھے گا کہ what is difference between real beauty and artificial beauty کہ جو حقیقی خوبصورتی ہوتی ہے اور غیر حقیقی خوبصورتی ہوتی اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور اسی کی اوپر وہ اپنا فوکس رکھے گا اور ایکزامپل سے پھر پروو کرے گا کہ what is the difference between artificial beauty and real beauty what is the beauty of soul what is the beauty of character and what is artificial beauty ٹھیک ہے سب سے پہلے سٹوینڈ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ایسے لکھا ہے ایلڈو ساگزل نے اس پرپس ایس ڈو کریٹی سائز کریٹی سائز دا ایکسٹرا ویگنٹ ہیبٹ آف دا ویمن اور تو کے اندر جو ایک ایکسٹرا ویگنٹ جو فضول سی ایک عادت ڈویلپ ہو چکی ہے یعنی وہ آپ نے آپ کو زیادہ اڈور کرنے لگ پڑی ہیں آپ نے آپ کو زیادہ جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرتی ہیں تو اس ایسے کے اندر جو ہے ایلڈو ساگزلے ان خواتین کو کریٹی سائز کرے گا اور کریٹی سائز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ یہ جو بیوٹی آپ بیوٹی پرڈیکٹ سے حاصل کرتے ہیں یہ ریال بیوٹی نہیں ہے بلکہ جو ریال بیوٹی ہے وہ انر بیوٹی ہے دا بیوٹی آف دا سول یعنی انسان کے اندر کی جو خوبصورتی ہے اصل خوبصورتی وہی ہے اگر انسان کا کریکٹر اچھا ہے اگر انسان کا ضمیر جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اگر اس کی جو تنکنگ ہے وہ پوزیٹیو ہے اور معاشرے کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ this man is really beautiful یہ حقیقت میں بہت خوبصورت ہے لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ فیزیکلی بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ روحانیت نہیں ہے spiritual beauty نہیں ہے beauty of the soul نہیں ہے اس کا جو character ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے وہ برا ہے تو اور معاشرے میں اس کے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جو relationship ہے وہ اچھے نہیں ہے لوگ اس سے تنگ ہیں تو یقین کریں کہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے اچھا اب اس ایسے کے اندر ہمیں یہ بھی بتایا جائے گا الڈویس اگزل جو ہے وہ بتائے گا کہ خواتین کے اندر یہ جو ہے یہ habit کیسے جو امریکن خواتین ہیں ان کے اندر یہ جو habit ہے یہ کیسے develop ہوئی یعنی وہ انہوں نے اپنے آپ کو decorate کرنا یا اپنے آپ کو adore کرنا جو ہے وہ کیسے شروع کر دیا تو student اس میں وہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک جنرل جو prosperity ہے امریکہ کے اندر یعنی there was a rise up in the life of common people عام آدمی کی جو زندگی ہے with the industrial revolution ٹھیک ہے وہ بہتر ہوئی یعنی عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اس میں ایک rise up آیا اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیسہ زیادہ آیا ٹھیک ہے تو پھر جو خواتین تھی چونکہ انہیں کئی اور جو ہے وہ پیسہ خرچنے پہ اتنا وہ دھیان نہیں رہا تو انہوں نے اپنے آپ کو decorate کرنا شروع کر دیا انہوں نے وہ پیسہ جو ہے وہ beauty جو products ہیں وہ خریدنے پہ شروع کر دیا ٹھیک ہے ایک تو یہ reason ہے تو دوسری reason یہ ہے اس ایسے کے اندر جو اس نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ پاسٹ میں جو women تھی the women of the past were not so freer وہ اتنی آزاد نہیں تھی they were confined to their houses وہ اپنی گھروں تک محدود تھی they were not move freely وہ عام طریقے سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر move نہیں کر سکتی تھی اور یہ امریکہ کے اندر یہ حالت رہی ہے لیکن with the passage of time with the advance in age with the advance of age تو خواتین جو ہے they became more freer than the past وہ زیادہ آزاد خیال ہو گئی انہوں نے وہ زیادہ سوشل ہو گئی انہوں نے گھروں سے باہر نکلنا شروع کر دیا get together شروع کر دیا دوسروں کے ساتھ جو ہے relation ان کو بڑھانا شروع کر دیا تو وہ خواتین جو ہے جو تھی اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو adore کرتی تھی اپنے آپ کو سجاتی تھی with the help of beauty products تو یہ اس نے ریزن بتائی ہے کہ یہ habit خواتین کے اندر جو ہے وہ کیسے develop ہوئی اچھا ایک اور اس نے بڑا criticism کیا ہے اس ایسے میں خواتین کیو پر کہ 1930 کا when there was a slump economic slump of 1930 all the industries of the world collapsed stopped ٹھیک نا دنیا کی تمام جو انڈسٹری تھی وہ کولپس ہو گئی وہ بند ہو گئی جیم ہو گئی except one انڈسٹری صرف ایک جو انڈسٹری ہے وہ چلتی رہی اور وہ انڈسٹری کون سی تھی وہ beauty products بنانے والے جو انڈسٹری ہے ٹھیک ہے وہ چلتی رہی خواتین نے کہا کہ ہمیں کھانا ملے یا نہ ملے ہمیں پہنے کو کچھ ملے یا نہ ملے ہمیں جو ہے باقی کوئی چیز بھی نہ ملے لیکن ہم جو ہے وہ beauty products ہم lip stick لگانا اور face powder لگانا ہم جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتی ٹھیک ہے تو یہ عادت جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ خواتین کے اندر develop ہوتی گئی تو پھر آگے جو ہے وہ حقزلے جو ہے وہ خود interfere کرتا ہے اور وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ خوبصورتی that is got from got by the use of beauty products that is not a real beauty that is an artificial beauty کہ جو خوبصورتی خواتین جو ہے وہ beauty products استعمال کر کر کے حاصل کرتی ہیں وہ حقیقی خوبصورتی نہیں ہے وہ artificial جو ہے وہ beauty ہے اب اس نے ایک example coat کی ہے ایک مثال دی ہے مثال کیا ہے کہ اس نے کہا جی کہ ایک پورسلین جار جو ہے ایک decoration piece ٹھیک ہے نا پورسلین جار جو خواتین آپ نے آپ کو decorate کرتی ہیں beauty products استعمال کرتی ہیں use کرتی ہیں تو ان کی ایک مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ پورسلین جار ہوں یعنی اب وہ جو پورسلین جار ہوتا ہے outwardly that looks very beautiful باہر سے تو وہ بہت خوبصورتی نظر آتا ہے لیکن اندر اس کے جو ہے وہ سلائم ہوتا ہے کیچڑ ہوتا ہے اور dead leaves ہوتے ہیں dead spider ہوتے ہیں اور stinking water ہوتا ہے یعنی بدبودار جو ہے وہ پانی ہوتا ہے تو اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو خواتین جو ہے وہ beauty products کا سہارا لیتی ہیں اور ان کے ذریعے خوبصورت بننے کی کوشش کرتی ہیں تو they are like the porcelain jar ان کی مثال جو ہے وہ اسے جار کی ہی طرح ہے جو باہر سے تو خوبصورت لگے گا لیکن اندر سے خوبصورت نہیں ہے اب تھوڑی سی بات وہ آگے اور بڑھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک ریسٹورینڈ کے اندر میں نے دو خواتین کو دیکھا جو وہاں پہ بیٹھی ہو تھی and they were very beautiful very very beautiful outwardly یعنی پاہر سے وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی لیکن they lacked soul beauty the beauty of the soul the beauty of the character ان کے اندر جو ہے وہ کردار کی خوبصورتیں نہیں تھی ان کے اندر جو ہے وہ روحانیت نہیں تھی لہٰذا ان کی جو outward جو beauty تھی جو ان نے beauty products کو استعمال کر کے حاصل کی تھی وہ بلکل کوئی اتنی اس میں خاص اٹریکشن نہیں لگ رہی تھی تو بات یہ ہے کہ اس نے یہیں اسی جیز کے اوپر فوکس رکھا ہے کہ what is real beauty and what is artificial beauty پھر اس نے کہا ہے کہ اگر لوگوں نے حقیقت میں خوشحال ہونا ہے لوگوں نے حقیقت میں beautiful ہونا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی inner beauty کی اوپر فوکس کریں ٹھیک پھر اس نے کہا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر ایک peace ہوتا ہے امن ہوتا ہے social justice ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہوتی ہے تو وہاں اس معاشرے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی خوبصورت ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس نے اس ایسے کے اندر ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی یہ میں نے ایک جسٹ جو ہے سمرائز کر دیا ہے پورے کے پورے اس موڈرن ایسے کو ٹھیک ہے تو پھر میں اس کے پوائنٹس بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھوں گا ان کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کروں گا اچھا اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سی جو فیمس آسائنمنٹ ہے جس کو سٹوڈنٹ پرپیر کریں تو سٹوڈنٹ اوورال اس جو ایسے کو ہے وہ کور کر سکتے ہیں یعنی ہاو کن سٹوڈنٹس کور دس ہول آف ایسے یعنی اگر یونیورسٹی ان سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھتی ہے دے ویل بی ایبل سٹوڈنٹس ویل بی ایبل تو آنسر ٹو ڈیٹ کویسچن کہ وہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ دے سکے تو بعد اس میں یہ ہے کہ آپ نے بھی اسی چیز کی اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے کہ what is حقزلے point of view as related to beauty خوبصورتی کی حوالے سے حقزلے کا point of view ہے وہ کیا ہے یعنی اس کا point of view یہ ہے اس نے یہی differentiate کرنے کی کوشش کی ہے کہ what is ریال beauty and what is artificial beauty and حقزلے is in real beauty for example the beauty of soul the beauty of character تو باقی تو اس نے سارا criticize کیا ہے خواتین کو criticize کیا ہے لیکن اس نے ساسر یہ بھی بتا دیا ہے کہ انسان اصل خوبصورت جو انسان ہے وہ کون ہے what is the real cult of beauty یعنی what is real beauty تو اگر student بھی اس قسم کی assignment جو ہے وہ prepare کر لیں کہ وہ differentiate کر سکیں what is real beauty and what is artificial beauty تو اگر اس کے اوپر وہ assignment جو ہے وہ ساری دیکھ لیں اور اپنے mind کے اندر اس کو differentiate کر لیں کہ حقزلے کے مطابق جو character کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے اور artificial جو beauty ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیسے حقیقی معنیوں میں جو لوگ ہیں وہ خوبصورت بن سکتے ہیں تو انشاءاللہ this will cover the whole of the essay تو یہ چیز جو ہے وہ پورے کے پورے essay کو cover کرے گی ٹھیک ہے اب I hope that you will understand the whole of the lecture اب اس کے ساتھ جو ہے میں اس کے جو important points ہیں وہ بھی پیچھے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ بھی اپنے کسی ریجسٹر کے اوپر یا copy کے اوپر یہ points جو ہیں وہ لکھ لیں اور with the help of this video آپ انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے points اس میں ایک تو یہ ہے کہ in writing ایک number one پہ میں یہ بنا لیتا ہوں جی in writing this essay حق زلے purpose is to criticize criticize the extravagant یعنی کی فزول extravagant habits of women ٹھیک ہے extravagant habits of women کہ اس essay کے اندر جو ہے حق زلے کا جو major purpose تھا وہ criticize کرنا تھا خواتین کو یعنی بڑے light way سے یعنی اس طرح criticize کرنا تھا کہ ان کو یہ چیز bad بھی نہ لگے وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آئیں ان کو بتایا جائے کہ جس قسم کی خوبصورتے کے بیچے آپ پڑے ہوئی ہیں وہ خوبصورتی یا ریال beauty نہیں ہے اور اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں اپنے جو کریکٹر ہے اس کی اوپر فوکس کریں تو آپ جو ہے نا you can get real beauty آپ حقیقی جو خوبصورتی وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس رائٹنگ دیس ایسے تنقید کرنا the extra ویگن habits of women یعنی خواتین کے اندر جو ایک فضول عادت جو امریکن خواتین یہ وہ بات کر رہے ہیں امریکن ویمن یعنی امریکن خواتین ہیں ان کو کر رہا ہے اچھا ایک تو پوائنٹ میں نے اس کا یہ بنا لیا دوسرا یہ ہے in the economic slump of 1930 یعنی 1930 میں ایک معاشی قصاد بزاری شروع ہوئی تھی اور دنیا میں جتنی بھی انڈسٹری تھی وہ رک گئی تھی تقریبا بند ہو گئی تھی کیونکہ ایک 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 نام سلم جو ہے وہ ڈیویل ہو چکا تھا in the ایک نام سلم آف 1930 all the industries of the world ورلڈ کولیپس ٹھیک نا کولیپس کا مطلب ہے کہ وہ بند ہو گئی تھی کولیپس کر گئی بیجنس ان کے کولیپس ہو گئے تھے ٹھیک ان کو loss ہو گیا loss کی نتیجے میں ان کو بند کرنا پڑا لیکن ایک industry چلتی رہی تھی except one industry that was of was of beauty product product industry ٹھیک نا وہ بند نہیں ہوئی تھی وہ کلائب سے نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ مجود تھی کیونکہ خواتین جو ہیں وہ بیوٹی پرڈکٹس جو ہیں وہ ہر حال میں خریدنا چاہتی تھی لہٰذا ایک قسم کا یہ گریٹی سیزم اس نے کیا ہے کہ اتنا بڑا سلم پایا تھا ساری انڈسٹری چلتی رہی تھی بند ہو گئی تھی لیکن ایک انڈسٹری جو ہے وہ چلتی رہی تھی اور وہ تھی بیوٹی پرڈکٹس یعنی فیس پاورڈر لپسٹیک اور دوسرے جو بیوٹی پرڈکٹس بنانے والی چیزیں ہیں ٹھیک نا وہ انڈسٹری جو ہے وہ چلتی رہی تھی اچھا یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا اچھا اس کے بعد جو ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ what is real beauty and what is artificial beauty اچھا اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ americans american women spend 156 million dollars million dollars on their faces in in a year ٹھیک ہے یعنی ایک سال میں وہ تقریباً 156 million dollars بیوٹی پرڈکٹس خریدنے پہ سرف کرتی ہیں اور یہ جو 156 million dollars ہیں یہ آپ یوں کہلیں کہ انڈیا کا جو پورے سال کا بجٹ ہے اس کے equal ہے ٹھیک ہے نا پورے سال کا جو پورے انڈیا کا بجٹ ہے اس کے یہ equal ہے لیکن american خواتین جو تھی ڈیوٹی پرڈکٹس خریدنے پہ ڈیوٹی پرڈکٹس خریدنے پہ جو ہے وہ سرف کر دیتی تھی اچھا اب حقزلے کہتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بابجور بھی they are not really beautiful you can't say that they are really beautiful کیوں because they lack soul beauty ان کے اندر جو روحانی خوبصورتی ہے اس کی کمی ہے اس کا فقدان ہے تو آگے جو ہے وہ حقزلے نے differentiate کیا ہے what is real beauty and what is artificial beauty point number four ہے وہ کہتا ہے جی کہ the beauty got by the use of beauty products is not real beauty ٹھیک ہے یعنی جو خوبصورتی ہم اپنے چہروں کو سجا کر ان کے اوپر لپسٹک لگا کے یا فیس پاڈر لگا کے یا دوسرے جو طریقے ہیں وہ استعمال کر کے ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ جو beauty ہے وہ real beauty نہیں ہے بلکہ real beauty کیا ہے real beauty is the beauty of character character and debt of soul ٹھیک ہے حقیقی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر انسان کا کردار اچھا ہے اگر انسان کی جو روحانیت ہے وہ پروان چڑھی ہوئی ہے اگر اس کی thinking positive ہے تو وہ حقیقت میں خوبصورتی انسان ہے چاہے وہ beauty products use کرے یا نہ کرے لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک magnetic force پیدا ہو جاتی ہے ایک ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ جو artificial beauty کو بالکل جو ہے وہ ایک side پہ لگا دیتی ہے یعنی اگر انسان اپنے کردار کو بہتر بنا لے اپنے روحانیت کو بہتر بنا لے تو اسے کسی بھی beauty products کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی کشش develop کر دیتے ہیں ایسی magnetic force آ جاتی ہے جو دوسروں کو attract کرنا شروع کر دیتی ہے اچھا پھر اس نے اپنے اسی point of view کو justify کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ اس نے example دی ہے وہ جو میں نے آپ کو انٹردکشن میں بتایا تھا پورسلین جار آہ he is of the view that the beauty got got by an artificial way artificial way یعنی ایسی خوبصورتی جو ایک artificial way سے حاصل کرتے ہیں is like the beauty beauty a porcelain porcelain jar یعنی ایک ایسا jar ایک ایسا decoration piece اس کی طرح ہے یعنی artificial beauty جو ہے وہ ایسی خوبصورتی ہے جو کہ ایک decoration piece کی طرح ہے یعنی وہ جو پورسلین جار ہوتا ہے وہ باہر سے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ بڑا بدبودار ہوتا ہے اس کے اندر کیچڑ ہوتا ہے اس کے اندر مریوی مکھیاں ہوتی ہیں سپائیڈر ہوتے ہیں اور گلے سڑے جو پتے ہیں جو اس کے اندر گرتے رہتے ہیں اور وہاں سے وہ نکالے نہیں جا سکتے ہیں یعنی ایسا انسان جو beauty products use کر کے beautiful ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان اندر سے بڑا غلیز ہوتا ہے وہ انسان حقیقت میں خوبصورت نہیں ہو سکتا اچھا پھر اس نے کیا کہا ہے جی اسی پوائنٹ کا میں آگے بڑھاتا ہوں ملاب چیسی کا جو جو رہا ہے اور یہ بڑھاتا ہے کہ جو بڑھاتا ہے جو بڑھاتا ہے اور وہاں سے بڑھاتا ہے it is full of rotten leaves dead flies spider and of slime slime, kitchen, gara بدبو سے براوہ جو پانی ہے اس کی طرح ہیں یعنی جو خواتین artificial way سے beauty حاصل کرتی ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں باہر سے وہ خوبصورت لیکن اندر ان کے بدبو ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر جو روح کی خوبصورتی ہے جو spiritual beauty ہے وہ نہیں ہوتی اچھا اس point کو آگے اس نے justify اپنی ایک example سے کیا ہے کہ وہ دو خواتین کو ایک restaurant کے اندر جو ملا ٹھیک ہے تو وہ beauty products use کر کے یعنی ان کے جو physical appearance تھی وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بڑی خوبصورت ہیں لیکن writer جو الڈوس حیزلے وہ کہتے ہیں کہ ان کی اندر روحانی خوبصورتی نہیں تھی لہٰذا مجھے ان کے اندر کوئی خاص attraction نظر نہیں آئی ح Constantین Lou gover 누구 کہ ایسے لیا این در روحانی خوبصورت نے لیکم به سبا beautiful outwardly but there was no attraction لکن ان کے اندر attraction نہیں تھی there was no attraction as they lacked lacked spiritual beauty spiritual beauty اگزامپل کے ہے آئی ای انسٹین اگزامپل دا بیوٹی آف سول یعنی بڑا انہوں نے میک اپ جو ہے وہ ٹھونس ٹھونس کے لگایا ہوا تھا اپنے جو پیر ہیں سے اس کو بڑا اچھا انہوں نے کیا ہوا تھا لیکن وہ حقیقت میں خوبصورت نہیں تھی کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ روحانیت نہیں تھی روحانی جو خوبصورتی ہے وہ نہیں تھی اور کردار کی جو خوبصورتی ہے وہ نہیں تھی اچھا اس کے بعد حضرت اس پوائنٹ کو فارورڈ کرتا ہے کہ حقیقی خوبصورتی کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے پوائنٹ نوبر سیون ہے ایس پر آتھر یعنی مصنف کے مطابق ریال بیوٹی ایس دہ بیوٹی آف سول بیوٹی آف انر سیلف اینڈ دہ بیوٹی آف کریکٹر یعنی مصنف کے مطابق ایلویس حقیقی خوبصورتی ہے وہ انسان کی جو انر بیوٹی ہے یعنی اس کے جو روحانیت کی خوبصورتی ہے وہ ہے اس کی کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے ٹھیک ہے حقیقی خوبصورتی ہے حقیقی خوبصورتی ہے لے دیا ہے کہ ہاو کین وی گیٹ بیوٹی کہ ہم بیوٹی کو کیسے حاصل کر سکتا رہی یعنی بیوٹی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر معاشرے میں امن ہو سکون ہو لوگوں کی معاشری حالت بہتر ہوگی ان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو وہاں اس معاشرے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ خوبصورت ہوں گے لیکن اگر معاشرہ جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہے وہاں پہ انصاف نہیں ہے اور انصاف کے اتقاضے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ عدم تحفظ کا احساس ہے ٹھیک ہے ان کو ہر وقت اپنی جان اور مال کی فکر پڑی رہتی ہے اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ امیر کے لیے الگ قانون ہو اور غریب کے لیے جو ہے وہ الگ قانون ہو ٹھیک ہے تو اس معاشرے میں کبھی بھی خوبصورتی نہیں آ سکتی ہے وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہیں گے وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اور جب تک انسان معاشرے طور پر خوشحال نہیں ہوتا ٹھیک ہے صحت مند نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ جو حقیقی خوبصورتی اس کو حاصل نہیں کر سکتا اگر معاشرے کے اندر جو ہے وہ سکون ہے اگر معاشرے کے اندر جو ہے وہ انصاف ہے اگر معاشرے کے اندر افرہ تفریح نہیں ہے لوگوں کو عدم تحفظ کا احساس نہیں ہے تو اس معاشرے کے اندر رہنے بارے جو لوگ ہیں وہ ذہنی لحاظ سے صحت مند ہوں گے وہ جسمانی لحاظ سے صحت مند ہوں گے اور اس کا نتیجہ یہ نگلے گا کہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا وہ جو ان کی جو انر خوبصورتی ہے جو بیوٹی ہے وہ ان کے چہرے سے شو آف کرے گی واضح نظر آئے گی لیکن اگر معاشرے کے اندر جو ہے وہ افرہ تفریح ہے ٹھیکنہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ قانون نہیں ہے امیر کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ قانون ہوگا ٹھیک ہے اور لوگوں کی معاشی حالت جو بہتر نہیں ہے تو یقین مانے کہ اس معاشرے کی کبھی بھی حالت بہتر نہیں ہو سکتی اور اس معاشرے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہیں گے اور ڈپریشن افیکٹ کرے گا ان کی فزیک کو ان کی باڈی کو مختلف بیماریوں کا باعث وہ لوگ یہ جو ڈپریشن ہے مختلف بیماریوں کا باعث بنے گا اور وہ لوگ کبھی بھی حقیقی معنی میں خوبصورت نہیں ہو سکتے تو اگر وہ بیوٹی پرڈکٹس کا اس سہارہ لے بھی لیں گے تو وہ پھر بھی خوبصورت نہیں ہوں گے کیونکہ جو ریالٹی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو آشکار کرتی ہے تو ایلڈویس حید علیہ کبھی یہ خیال ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہونا چاہیے معاشرے کے اندر سکون ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہو اور معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو وہاں کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں معاشرے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ خوبصورت ہو تو اس کے اوپر کوئیسٹن بن سکتا ہے جی کہ وہاٹیز ریال کلٹ آف بیوٹی کے حقیقی خوبصورتی کیا ہے یا وہاٹیز ڈیفرنس بیٹوین ریال بیوٹی اینڈ آرٹیفیشل بیوٹی یا ہاو کین وی گیٹ ریال بیوٹی ہم حقیقی خوبصورتی جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی